اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیل عرض کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے اکثر و بیشتر یہ سنا ہوگا کہ یا بوٹو جو ہے اس کا عمل کریں تو اور اس کو رات کو کریں تو اس کی تشریح آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ اس کا تعلق برج سور سے ہے تو برج سور جو ہے اس کا جو حرف ہے وہ با ہے اور با اس وجہ سے نائٹ کو پڑا جاتا ہے ہم آتے ہیں کہ اس کی زکاة اس کی زکاة ہے اگر آپ دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کی ہمارے عملیات کی دنیا میں آدھی سے زیادہ گدیاں آدھی سے زیادہ کھانکائیں یا وضوح کے عمل کو پڑتی یا ان کے بڑوں نے اس کو اس طرح سے کیا میں اس کے کچھ تصرفات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کتنے بڑی تصرفات ہیں تائیل ارز تو ایک میٹر ہے ہی ہے لیکن میں آپ کو ایک دوسرا اس کا تصرف بتاتا ہوں کہ ہمارے مرشدوں کے ایک دوست تھے اس کا نام تھا قاضی گلام عمر رحمت اللہ علیہ نقش بندی اس کے والد صاحب کا نام تھا حضرت قاضی عبداللطیف نقش بندی رحمت اللہ علیہ یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حضرت مکتوم محمد اسماعیل نقش بندی قادری گلام عمر رحمت اللہ علیہ ہوا اور اس کے بعد قاضی اس کے جو ہے علی جان رحمت اللہ علیہ تھا قاضی گلام عمر کا بیٹا اور اس کا قاضی علی جان سے اس کا شوٹا جو تھا بھائی قاضی رجب دنگا مطلعہ علیہ وہ بھی اس دنیا سے مرکا دے گئے یعنی وہ رسال کر گئے اور اب اس کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ ان کے سنبھالنے والے ہیں یہ بہت بڑی ہستیاں تھی حلم میں یعنی ایک روحانی علوم میں بھی ان کو تصرف تھا اور حکمت میں بھی ان کو تصرف تھا ان کی بہت ساری کرامات ہیں میں چند آپ کو ان کی کرامات کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ روحانی تربیت کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی آپ کو سمجھنے آسکے قاضی عبداللطیف رحمت اللہ علیہ جو تھا اس کو فیض جو تھا یعنی جو روحانی ہاتھ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا یعنی اس کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا اور جس کے اوپر جس وزرک کے اوپر جس ولی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست ہوتا ہے روحانی تو وہ ظاہراً زندگی تنگی گربت میں گزارتا ہے یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ادھار لے کے کھانا پکاتا ہے یعنی سادہ زندگی ہوتی ہے ان کی تو اس طرح سے آگے چل کے یہ معاملات ہوئے کہ حضرت نے دربار ویسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارش کر دی کہ میں میری جو ہے جو ہیں مدد کریں میں اس کیفیت میں ہوں تو نعی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اگر آپ کو میں دوسرے پیغمبروں کے دست میں دوں گا ان کا جو روحانیت کا ہاتھ آپ کے اوپر دوں گا تو پھر آپ دولت مند بن سکتے ہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر ہاتھ ہوگا تو آپ کو جو ہیں بادشاہی زندگی گزاریں گے حضرت یوسف علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر کا تو آپ کو مال دولت کی کمی نہیں رہے گی لیکن آپ کی روحانی مراتب میں کمی ہوا جائے گی اب آپ جیسا فیصلہ کریں تو پھر اس نے کہا کہ نہیں حضرت پھر میں آپ ہی کے جو ہے انڈر میں رہنا چاہتا ہوں تو اس نے ساری زندگی جو تھی وہ گربت میں گزاری تو اس کے جو فزن تھے قاضی جو ہے غلام عمر رحمت اللہ علیہ وہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں مرید ہو جاؤں والد صاحب کا تو اس کو جو ہے ابنے والد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کسی اور ہستی سے فیض لے کے دیں گا کہ جو تکالیف میں نے دیکھی ہیں زمانے کے نشیب و فراز میں نے دیکھیں آپ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے پھر ایک شام سے بزرگائے تھے اور اس سے اس نے کہا کہ آپ اس سے فیض لیں اور پھر اس نے اس کو حکمت کے بارے میں بھی سکھایا اور روحانی فیوز بھی دیئے آگے چل کے حکمت ہے ان کے خاندام میں چلی اور اس کے بعد جو ہے قاضی علی جان رحمت اللہ علیہ بھی جو غلام عمر کے بیٹے تھے وہ بھی بہترین حکمت اور بزرگی والے مندے تھے یعنی ایک صاحب نظر بھی تھے اور حکمت میں بھی کمال تھا پھر اس کے بعد قاضی غلام عمر رحمت اللہ قاضی رجبدین اس کا جو بیٹا تھا دونوں کے سال کے بعد اس سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں بہترین اشاہ آدمی تھا اور میں بھی شوٹا تھا اس وقت وہ بڑے تھے ہمارے باپ کے برابر عمر کی ان کی لیکن ان سے جب باتیں ہوئیں تو ہمیں پتا ہوا کہ اس کو بھی بہت کچھ علم ہے اور وہ پھر زمیداری میں آگئے ان کو زمینیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ملکتیں ہوگئی تھی تو حضرت جو تھا رجبدین رحمت اللہ وہ زمیداری کرتا تھا زیادہ فقیری بھی کرتا تھا زمیداری بھی کرتا تھا ان کے جو اوراد ہیں ان میں ایک تو جس کی بات آگئی وزرگوں کی میں نے آپ کو تھوڑی تشریح بتا دی لیکن اب میں آتا ہوں کہ ان کے اعمال ہیں ان میں ایک عمل جو ہے یا بودو بھی ہے یا بودو کے جو عمل تھے وہ ان کے بڑے جو تو ان کا اتنا کمال تھا کہ حمزاد بھی ان کو یا ان کے مریدوں کے تابع کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو بھی یہی عمل بتاتے تھے اور اگر اس کسی کو نقش لکھ کے دیتے تھے کسی کاروبار یا دکان کے لیے تو اس سے رش نہیں اٹھتی تھی اتنی بھی مجموعہ رہتا تھا تاکہ دکان دار دے دے کے تھک جاتے تھے اور خریداروں کی کمی نہیں ہوتی تھی اور تیسری اس کی یہ تھی کہ اس دور میں دست گیو سے اگر پیسے ان کو چاہیے ہوتے تھے تو یہ صرف بک پہ یہ یا بودو کا نقش لکھ کے اور وہ پیسے لکھتے تھے کہ بھائی سات سو آٹ سو ہزار جتنا ان کو جگوت ہوتی تھی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جب بک کو کھولتے تھے تو اس میں سے پیسے ہوتے تھے اور بھی بہت سارے تصرفات ہیں تو مگر میں نے جو ہے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے تصرفات بہت تصرفات ان کے بہت ہیں لیکن میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے ہی بتائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ آپ اس کو سمجھیں گے عمل کریں گے خدا آفش تو اس کا جب میں نے میں نے عمل کیا تھا تو میں سوتا تھا یعنی کہ 15-16 سال کا تھا میں مجھے دل میں آیا کہ یہ عمل کرو تو میں بیٹ گیا تو اس کے میں نے جب اس کو عمل کر کے مکمل اور میں نے میرے پاس ایک بندہ آیا کہ ایک لڑکی ہے وہ گائب ہو گئی ہے تو میں نے اس کو نقش لکھ کے کہا کہ اپنے گھر کے مجھدی کی جو بڑا درگ سے اس میں لٹکا دو تو جو لوگ اس کو لے کے گئے تھے لڑکی کو تھا کہ اس دور میں وہ خود لڑ پڑے تھے اور شام تک یہ جس کو میں نے وہ نقش دیا تھا ان کے پاس آئے اور ان سے ماجرد پہی اور ان کو کہا کہ یہ خلان جگہ آتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے اپنی لڑکی کو برامت کر لیا اسی طرح ایک میرا دوست تھا جو پانچ شہ سال یعنی ہم بچپن کے دوست تھے تو وہ وہاں سے ہمارے شہر سے چلا گیا تھا اور وہ لارکانہ شہر میں رہتا تھا اس کو اپنے نانا کے پاس نانا جو اس کا تھا حضرت عبدالغفار رحمت اللہ علی نقشمندی رحمت لارکانہ میں اس کی باری درگاہ وقت کے قطب الاختاب ان کے جو مرید تھے ان کے نانا تو ان کے پاس وہ رہنا لگا تھا تو وہ کام کرتا تھا الیکٹریشن کا تو وہ آ گیا دکان پہ اپنے جہاں پہ وہ کام کرتا تھا تو اس کا جو مالک تھا وہ گراوی تھا وہ قلات چلا گیا گھومنے اور چابیاں اس کی حوالے کر گیا تو دوسرے دن جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے دکان سامان گائب تھا اس دور میں ٹی وی جن سی آر یا جو الیکٹرانکس کی سامان کی جو قیمتیں بہت بڑی مہنگی ہوتی تھی کیونکہ لوگ سامان جو ہوتا تھا یہ جپان یا دوسرے ملک پاکستان بناتا نہیں تو مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت بڑی رقم ہوتی اب وہ جب دراوی واپس آیا تو اسے کہہ رہا تھا پیسے دے یا مجھے سامان دے یہ بہت بڑا پریشان ہوا بہت سارے جگہوں پہ گیا عاملوں کے پاس بھی گیا گدی نشینوں کے پاس بھی گیا اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو یہ میری طرف آیا اور مجھ سے ملا یہ رہا تھا میں وعدہ تو کروں لیکن یہ بتا نہیں میں مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میں بے ہی نہ سکھوں میں نے کہا ہو سکتا مانگے تو کیسے ہی مانگے تو میں نے کہا ٹھیک مانگے گا تو میں ادھار لے کے اس کو دوں گا اور پھر کر گا اتار بیدھو کا نقش اس کو لکھ دیا اور اس کو کہا کہ جہاں سے چوری ہو گئی وہ پہ رکھ دیں تو جب رکھا تو دوسرے دن وہ چور کے جو مال چُڑا کے لے کے گئے تھے ان کا تو ان کا واقی ٹاکی تھی وہ واقی ٹاکی جو تھی وہ اس کو دوسرے لڑکے کو پکڑائی اور اس کو کہا کہ بازار سے بنوا کے لیا اس ٹیم وہ کام کرتا تھا اسکر پلازہ لڑکان آنے تو وہ جیسے ہی واقی ٹاکی لے کے اس میں آیا تو دوسرے دکانوں کو سب کچھ اور ان کے دکان پر آیا انہوں نے پیچان لیا اور ان سے سامان واپس لیا جس نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر سامان مل جائے تو آپ مجھ سے پوچھنا کہ ان کو کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا گریب ہے میں نے گریب ہے تو اس کو شور دے اور اس کو معاف کر دیا اور سامان اس کو مکمل مل مار فوائدیں اور بہت ساری گدیاں اسی کرامت پہ چل رہی ہیں جو کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اس سے استفادہ اور فائدہ بھی مطلب عطا کرتا ہے جو نہیں کرتا تو باقی کتابیں بھری ہوئی ہیں ہر ایک کی اپنی مرض یہ تو خدا حافظ اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمدر نے اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمدر بھی اتر جانے دے